الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس محمد آئیر آج ہم بات کر رہے ہیں پاور آف فوکس کی کہ فوکس کیا ہوتا ہے فوکس کس لئے ضروری ہوتا ہے ہم لائف میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا موبائل صحیح کام نہ کر رہا ہو تو ٹیکنیکل بندہ کہتا ہے اس کو ری سیٹ کر لو اگر ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں وہ سیٹنگ نہ ہو رہی ہے وہ کہتا ہے ری اڈجسٹ کر دو ری فوکس کر دو یا لائپ ٹاپ کو ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے یہ سیارہ ری سیٹ ری اڈجسٹ ری فوکس ری سٹارٹ اصل میں سارا بات ہو رہی ہوتی ہے فوکس کی تو فوکس کس لئے ضروری ہے لائف میں فوکس کا کیا فائدہ ہوتا ہے فوکس کا فائدہ کیا ہے فوکس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ فوکس کریں گے کسی چیز پہ تو آپ کے جو ڈیزائیڈ ریزلٹس ہیں وہ زیادہ بہتر نظر آئیں گے مثال کے طور پہ آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی لی ہے کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں ریڈنگ کرنی ہے اب آپ ریڈنگ تو کر رہی ہیں اب ساتھ ساتھ آپ موبائل پہ کچھ اور سن بھی رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ کسی سے فون پہ باتیں بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ کسی سے گپ شپ بھی لگا رہے ہیں اب آپ یہ دو تین چار کام کریں گے تو وہ جو ریڈنگ کا بینفٹ ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو سکیٹرڈ فوکس اور ایکچول فوکس میں فرق ہے وہ یہی ہے سکیٹرڈ فوکس اور ڈائریکٹڈ فوکس میں سکیٹرڈ فوکس کیا ہوتا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کرنا ایک ہی وقت میں مختلف کام کرنا ایک ویڈیو پہ بھی کام کر رہے ہیں اسائنمنٹ بھی بنا رہے ہیں کچھ اور بھی کر رہے ہیں ڈائریکٹڈ فوکس کیا ہوتا ہے کنسنٹریٹ ون تینگ ایٹ ون تینگ ایٹا تائم تو جو ڈائریکٹڈ فوکس ہے اس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ہوگا زندگی میں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی آپ کی اچیومنٹ زیادہ ہوں گی اب بیریئرز کیا کہیں اس فوکس کے لیے سب سے بڑا بیریئر ہے موبائل فون موبائل فون ہماری زندگی میں فوکس کو کم کرتا ہے دوسرا ہے کہ فیزیولوجی ہوتی ہے ہمارا یعنی کہ سلیپنگ اگر آپ کی سات گھنٹے سے کم ہے تو وہ بھی آپ کو بیریئر ہوتا ہے ہم فیزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے سات سے نو گھنٹے زندگی میں پر ڈے سونا بہت ضروری ہے کیسے سونا ہے اس کیلئے کے لیدہ سے ہماری ویڈیو ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے کیسے فریش ہوں گے وہ ضرور دیکھ لیجئے گا پھر ہائیڈریشن ہے کہ پانی زیادہ پینا چاہیے پھر ہے کہ سمٹائمز ہنگر ہو جاتی ہے آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ آپ فوکس نہیں کر پاتے کسی سے پوچھا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو اس نے کہا چار روٹیاں تو جب زماغ پر روٹی چھائی ہوگی تو اس ٹم اس کو دو اور دو چار روٹیاں ہی نظر آئیں گی اب ہم نے فوکس کیسے بہتر کرنا ہے جی کنسنٹریشن is a key the more you do it the better you get it یعنی کہ ایک توہ پریکٹس سے یہ ہوگا اور slow and steady wins the race یہ پہلے دن سے نہیں چینج ہو جائے گا فوکس آپ کو آہستہ آہستہ بڑھنا پڑے گا آپ کو barriers اپنے دور کرنے پڑیں گے اور آپ کو concentrate کرنا پڑے گا کسی بھی کام پہ تاکہ آپ کا فوکس بہتر ہو جائے اور فوکس کو آپ اپنی daily life میں ایک habit بنا لیں کیونکہ جب آپ کی یہ daily habit بن جائے گی تو اس سے آپ کے سارے کاموں میں بہتری آ جائے گی effective and efficient ہو جائیں گے آپ کے کام آپ کا results بہتر ہو جائیں گے اور social media جو ہے facebook instagram یہ ہمارے فوکس کے لیے enemies ہیں ان کو آپ نے کیسے avoid کرنا ہے اس کا ایک اصول تو یہ ہے کہ ان کو موبائل فون کی screen پہ نہ رکھیں ان folders کو ان apps کو ان کو ذرا تھوڑا سا ہٹا کے رکھ لیں دوسری یا تیسرے کے بعد جب آپ swap کریں تو پھر آنا چاہیے تیسرہ یہ کہ ان کو password رکھ لیں کہ آپ password press کریں گے تو آپ اس کو on کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو initial barrier ہو جائے گا اور ہم نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں یہ ہے کہ first 20 second zone سے ہیں وہ بڑے important ہیں اور وہ جو starting activation energy ہوتی ہے اس کے لئے بھی important ہے تو اگر آپ facebook یا instagram سے جان چھونا چاہتے ہیں تو ان کو front میں نہ رکھیں ان کو تھوڑا سا ہٹا کے رکھیں موبائل پہ تو اس سے بھی آپ اس سے بچ سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ موبائل فون کو آپ اپنے ہی pocket میں یا ہاتھ کے قریب نہ رکھیں بلکہ اس کو تھوڑا سا distance پہ رکھیں تو اس سے بھی آپ اس سے بچ سکتے ہیں regular breaks انسان کی زندگی میں بہت زیادہ important ہے یہ regular breaks ہماری تھوڑی 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 time کے بعد دو تین گھنٹے کے بعد چار گھنٹے کے بعد بھی ہو جائیں تو اس سے بھی اچھا ہوتا ہے اس سے بھی focus ہوتا ہے اسلام میں كلولے کی بڑی importance ہے کہ جب آپ صبح سے لے کے دوپہر تک کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ كلولہ کر لیں ایک دو گھنٹے درہ rest کر لیں تو اس سے آپ کو بہت بہتر رہتا ہے ویسے بھی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر اس کے دوران اگر آپ productive کام کر رہے ہیں ویڈیو سے لے کے ابھی تک یہ ویڈیو دیکھی ہے جو چار پانچ منٹ کی چھے منٹ کی ہوگی ہارٹلی تو اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ آپ نے focus ہے otherwise کہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے وہ result حاصل نہیں کر باتے اسی طرح وہ ایک ہی وقت میں دو تین چار کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی وہ کام result حاصل نہیں ہوتے تو ہمارا یہ جو چینل ہے انٹرزیس کمیونکیشن اگر آپ یہ چار پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اپنے فیڈبیک سے ضرور ہوگا کچھے گا آپ سب کو بہت شکریہ